اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں اتیک آپ دیکھ رہے ہیں دیسی فن وید اتیک دوستو آج ہم اپنی ویڈیو میں جو حکومت پاکستان نے قدم اٹھایا ہے ٹک ٹوک کو بین کیا ہے اس بارے میں بات کریں گے عمر بھائی کی رائے لیتے ہیں جی عمر بھائی حکومت پاکستان نے اچھا قدم اٹھایا ہے یا نہیں آپ اس بارے میں کیا کہیں گے عمران خان جب سے اپنی حکومت میں آیا یہ اس کا سب سے پہلے اچھا سٹیپ ہے کہ ٹک ٹوک کو بین کر دیا گیا ہے اور یو ایس میں بھی ٹک ٹوک کو بین کیا گیا ہے انڈیا میں بھی بین ہو چکے ہیں دو سے تین مہینے ہو چکے ہیں وہاں بھی بین ہیں اور پاکستان میں بین ہو گیا ہے تو یہ اچھا سٹیپ ہے عمران خان کا اور پی ٹی اے کا کیونکہ پی ٹی اے کو کافی زیادہ درخواستیں مصول ہو رہی تھی ٹک ٹک کے حوالے سے ٹک ٹک پر بہت زیادہ فہاشی اور گندگی پھیل رہی تھی تو اس حوالے سے عمران خان نے اچھا سٹیپ اٹھایا اور ویسے سٹیزنشپ پورٹل ہے وہاں پر بھی کافی زیادہ درخواستیں مصول ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ ٹک ٹک پر بہت زیادہ فہاشی پھیل رہی ہے اور لوگ سائیکالوجیکل پروبلمز اور ڈپریشن کا شکار ہو چکے تھے ٹک ٹک کے حوالے سے ٹک ٹک ایک اچھا پلیٹ فارم بھی ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایڈوکیشنل کے حوالے سے کہ لوگ اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں اور ایڈوکیشن اور کچھ اچھے چیزیں سیکھتے ہیں لیکن جیسے ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اسی طرح ٹک ٹک کا بھی یہی حال تھا تو حکومت نے اچھا سٹیپ اٹھایا میرے یہاں سے عمر بھائے جو ٹک ٹک بند کی ہے اس کے کیا فیادی ہیں اور کیا نقصان ہیں فائدہ اور نقصان میں بتا چکا ہوں کہ فائدہ یہ تھا کہ یہاں سے ایڈوکیشنل مطلب کافی اور انٹرٹین لوگ ہوتے تھے تو دوسری طرف اس کے نقصان زیادہ تھے میرے خیال سے ہماری ینگ جنریشن کو صرف سٹیڈی پر فوکس کرنا چاہیے یہ ایسا پلیٹ فارم تھا کہ یہاں سے فاشی اور برائے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنا تھا اور پیسہ تو یہاں سے ملتا نہیں ہو جو ملتا ہمیں پتا ہے تو یہ حکومت کا عمران خان کا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہویا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک مچھی جو ہے پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے تو کیا یہ ایسے ہی تھی پھلا ٹک ٹک بیلکل اس طرح ہی ہے کہ یہاں کافی جو مطلب ٹک ٹک پر فواشی اور برائے ہماری جنگ جنریشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے ٹک ٹک پر کیا دیکھ رہے ہیں ٹک ہے اپنی ماں و بہنوں کو دیکھیں کیا وہ اپنی ماں و بہنوں کو پسند کریں گے ٹک ٹک پر آتے ہوئے اگر میری بہن آئے ٹک ٹک پر یا میری ماں ہے آپ کی ماں ہے یا آپ کی بہن آئے تو آپ اچھا سمجھیں گے تو اسی طرح کئی لوگوں کی مطلب ماں بہنیں ٹک ٹک پر بدنام ہوئی ہیں اور یہ میں سمجھتا ہی اچھی بات نہیں ٹھک ہے کسی بدنامی وہ اپنی بدنامی سمجھنے چاہیے ہمیں دوسروں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے ٹک ہے ہمیں خوشنے ہونا چاہیے ہم دوسروں کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرم آنے چاہیے ہمیں ہمیشہ اپنا خیال رکھنا چاہیے ہمارے گھر میں بھی مائے ہیں ہمارے گھر میں بھی بہنے ہیں تو امران خان کا یہ بہت آچھا سٹیپ ہے تو میں امران کھا ان کو سلیوٹ پیلز کرتا ہوں کہ امران کھا نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے ٹھیک ہے امرو بھئی آپ نے بہت اچھی رائے دی شکریہ آپ کا جو آپ نے مجھے ٹائم دیا جاتے ہو میرے چینل کو سکرائب کر کے جائیں دیسی فان بھی دھتیق اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو خدا حافظ